بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سن رہے ہیں کہ مدینہ میں اسلام کیسے پہنچا چنانچہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ میں اسلام کی تعلیم پہنچانے میں مصروف عمل تھے آپ نے انسار مدینہ کو احکام شرعیہ کی تعلیم فرما کر موسم حج میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضور کی بیعت اور شرف زیارت حاصل کرنے کے شوق میں خجاج مشرین کے کافلے میں مکہ معظمہ پہنچنے کا قصد و ارادہ فرمایا اور جناب سید کائنات علیہ افضل الصلاة والتسلیم کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ علیہ السلام کو ایام تشریق کی راتوں میں اکٹھے ہونے کا وعدہ دیا جب وعدہ کی رات آئی تو تہائی رات گزرنے کے بعد تہتر آدمی مشرکوں سے چھپ کر عقبہ کے پاس والی پہاڑ کی گھاس میں جمع ہو کر دلوِ آفتاب، آلامِ تاب، جمالِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے اتنی دیر میں جناب سید المرسلین والاپ، مرسلین الاولین والآخرین علیہ السلام والتسلیمات اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لے کر تشریف لائے حضرت عباس ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے کہنے لگے تم جانتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں اور یہ کتنے بڑے شرف کے مالک ہیں ہم نے جس قدر انہیں منع کیا یہ ہماری بات نہیں مانتے اور تم لوگوں کو جمع کرنے سے باز نہیں آتے اگر تمہارے اندر اہد کے وفا کرنے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ابھی کہہ دو بعد میں پھر پریشان نہ ہونا اور ہم کو بھی اپنا دشمن نہ بنانا وہ بولے اے عباس جو کچھ تم کہتے ہو ہم نے سن لیا اور جان لیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو اہد آپ ہم سے اپنی خدا اور اپنی ذات کے لیے لینا چاہیں لے لیں آپ علیہ السلام و تسلیم نے قرآن کی چند آیتیں تلاوت فرمائی اور دین اسلام کی طرف رغبت تلائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا اہد ہے کہ اس کے عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناو میرا اہد یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہنچانے میں میری آیانت و نصرت کرو اور جو شخص اس میں رکاوٹ ڈالے اس کے قلاف جہاد کرنے سے باز نہ رہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ باپ دادا کے وقت سے ہم لوگ تو جنگ و جدال میں مصروف ہیں لیکن حضور ایسا نہ ہو کہ پھر آپ دوبارہ اپنی قوم کی طرف رجوع کر لیں اور ہم اکیلے رہ جائیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اشارت فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا میں تم سے اور تم مجھ سے اب ہم ایسے ہو گئے کہ جیسے جان کے ساتھ جان اور بدن کے ساتھ بدن میری زندگی اب تمہارے ساتھ ہوگی اور میرا دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے ہی ساتھ میرا ہوگا انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب ہم آپ کی محبت میں مارے جائیں اور اپنا جان و مال سب آپ پر فدا کر دیں تو اس کی جزا کیا ہے آپ نے فرمایا جنات ان تجری من تحتیہ الانہار یعنی باغ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں انہوں نے کہا ربح البیع بسم اللہ اس بائے میں اس بائے میں نفع ہو قسم ہے اللہ کی اب ستیدہ کا فقد با یعنک ہاتھ بڑھائیے ہم نے آپ سے بیعت کی اس بیعت کو بیعت اقبائے کبرا کہتے ہیں باس ارباب سیر نے اس کا نام اقبائے سانیہ بھی رکھا اور پھر جب انسار نے پختہ بیعت کر لی تو یہ آیت کریمہ ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے انہ لہم الجنہ بے شک اللہ نے مؤمنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے خرید لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے ان تحتر آدمیوں کے بارہ فرقے بنائے اور ہر فرقے پر ایک محافظ اور نقیب ٹھہرایا جو ان کے احوال کی نگرانی کرتا رہے تاکہ ان کے امور دینی اور دنیاوی سب ٹھیک ہو جائیں اور یہ بارہ نقیب رؤسائے انسار میں سے ہیں ایک انساری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائے تو ہم آج ہی ان مشرقین ان کو جو مینہ میں جمع ہیں سب کو مار ڈالیں ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم اومیر بذالک مجھے اب اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں تلوار کھینچوں اور مشرقین سے قتال کروں اس کے بعد گروہ انسار اپنی جگہ پر قرار پکڑ گئے اور حضور سے رخصت لے کر عرض کی حضور اگر آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور ہمارے ملک کو سرفراز فرمائیں تو زہر قسمت ہم ہر طرح سے آپ کی تابداری کریں گے اور کسی طرح کا عذر نہ کریں گے آپ نے فرمایا مجھے ابھی تک مکہ سے جانے کا حکم نہیں ملا اور حجرت کے لئے ابھی کوئی مقام متعین نہیں ہوا جس وقت اللہ کا حکم آئے گا میں چلا جاؤں گا یہ فرما کر انسار کو وضع کیا صلی اللہ علیہ وعالی آلہ واسحابہ وانسارہ واشیاعہ واتباعہ وصلیم تسلیما کثیرا کثیرا